شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان اور آزربائی جان نے مختلف شعبوں میں تابن کو وہ سب دینے کی عظم کا عیادہ کیا ہے وزیراعظم نے گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار بڑھانے کیلئے موثر اقتامات کرنے کی ہدایت کی ہے محسور غزہ میں اسرائیلی حملوں میں بارہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں نورٹ ہیمٹن میں ورلڈ ٹیمپینشپ آف لیجنز کا پہلا سیمی فائنل پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی درمیان جاری ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان اور آزربائی جان نے خصوصاً توانائی تجارت، روابط، دفاع اور عوام کے درمیان رابطوں سمیت دو طرفہ دلچسپی کے شعبوں میں تابن کو پروغ دینے کا عیادہ کیا ہے اس عظم کا عیادہ صدر آصف علی زرداری اور آزربائی جان کے صدر الہام الیوف کی درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا آزربائی جان کے صدر کا خیر مقدم کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شاندار تعلقات ہیں اور باہم دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعلقات مزید بہتر بنانے کی وسیق گنجائش موجود ہے انہوں نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان اور آزربائی جان کے عوام اور کاروباری شخصیات کے درمیان معمول کے روابط کو فروغ دینے کی ضرورت پر سور دیا صدر پاکستان نے گوادر بندرگاہ کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے کہا کہ وسیشیائی ممالک اور آزربائی جان خطے میں مشترکہ اقتصادی خوشحالی لانے کے علاوہ علاقائی تجارت روابط اور سیاحت کے فروغ کے لیے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ادھر آزربائی جان کے صدر کے پاکستان کے دورے کے موقع پر آزربائی جان کے آلہ سطح کے ایک سرکاری وفت نے پاکستانی حکام سے ملاقات کی پیٹرولیم کے وزیر ڈاکٹر مسادق ملک کی قیادت میں پاکستانی وفت نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سمایہ کاری کو فروغ دینے کے محاقے سے متعلق آگاہ کیا دونوں ملکوں نے فوکل پرسنز کی تیناتی اور منتخب منصوبوں کی فیرز تیار کر کے منظوری کے لیے جلد اپنی قیادت کو پیش کرنے پر اتفاق کیا وزیراعظم شہباز شریف نے پاسکو کی نشکاری کے لیے لاعمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے وزیارت قومی تحفظ خوراک اور پاسکو سے متعلقہ حمول پرغور کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے گندم بورٹ کی تنظیم نوک کی بھی منظوری دی انہوں نے کہا کہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم اور پاسکو سمیت کسانوں کے نمائندے بھی گندم بورٹ میں شامل کیے جائیں وزیراعظم نے گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے موثر اقتامات کی ہدایت کی انہوں نے ہدایت کی کہ صوبوں گلگت پلتستان آزا جمعہ کشمیر اور دیگر متعلقہ محکموں کی مشاورت سے گندم کی خریداری کے لیے وفاقی حکومت کی متبادل حکمت عملی تیار کی جائے اجلاس کو گندم بورٹ کے قائد و زوابط اس کی تشکیل نو اور پاسکو کی پیداوار میں اضافے کے بارے میں آگاہ کیا گیا قومی سمری کے سپیکر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہنگری کے درمیان تیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں جس کی بنیاد دو طرف آلم امن اور پائیدار ترقی کے عصم پر قائم ہے انہوں نے پاکستان میں ہنگری کے سفیر بیلا فیزیکیس سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے دو طرف مفاد کے لیے تعلقات کو مزید وسط دینا اہم ہے پارلیمانی تعابون کا ذکر کرتے ہوئے سپیکر نے ایک دوسرے سے سشیکھنے اور تجبات سے استفادہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے دمیان باقاعدہ رابطوں پر سور دیا انہوں نے تجارت سماعہ کاری اور تعلیم سمیت باہم دلجسپی کے دوسرے شعبوں میں تعابون بڑھانے کی ضرورت پر سور دیا ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر انجینئر امیر مکام نے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے دیری نادوست دی اور بالخصوص افغان پناوکسینوں کے خدشات کو دور کرنے میں تعابون کے جسپے پر سور دیا ہے افغانستان کے ناظم الامور سردار احمد خان چکیب کے ساتھ آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ پارکستان نے انسان حقوق کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پروف آف ریجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کے قیاب میں ایک سال کی توسیہ کر دی ہے انہوں نے افغانستان پر زور دیا کیوں پارکستان میں مقیم اپنے باشندوں کی واپسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کے مسائل کا دیر پا حل تلاش کرے محصور غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں مزید بارہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں غزہ کے جنوبی شہر رفا میں آٹھ فلسطینی جبکہ وسطی غزہ کے نصیرات پناوکزین کیمپ میں چار فلسطینی شہید ہوئے غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک جاری اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 38300 سے زائد ہو گئی ہے اور اب کرکٹ ناؤتھ ہیمٹن میں والچمپینشپ آف لیڈنز کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان چیمپینز نے ویسٹن ڈیس چیمپینز کے خلاف اب سے تھوڑے پہلے تک پانچ آشار کے دو ورز میں انتہا لیسٹنز بنائے تھے اس کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے دوسرا سیمی فائنل آسٹریلیا چیمپینز اور انڈیا چیمپینز کے درمیان کھیلا جائے گا میجرات ساڑھے آٹھ پچے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملائسہ کیجئے